اسلام علیکم ساجدہ ایمی چیر پرسن استقام پاکستانی اتحاد میرے عزیز ہم وطنوں میں امید کرتی ہوں آپ بافضل خداوند عالم خیریت سے ہوں گے کل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر ایک حملہ ہوا جس پہ پچاس کے قریب فوجی مارے گئے بھارتی فوج پر حملہ کرنے والا کشمیری تھا جب تم ظلم کروگے کشمیری خواتین کا ریپ کروگے جوانوں کو قتل کروگے پیلٹ گنوں سے کشمیری بچوں کی آنکھیں چھینوں گے ہم سایہ ممالک میں دہشتگردی کرواؤں گے کشمیریوں کے باغات کو کاٹوگے اور ان کے گھروں کو جلاوگے تو جواب میں تمہیں پھول نہیں ملیں گے بھارتی میڈیا کی رونے کی عادت پرانی ہے مشہور مثال ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی بھارتی فوج اپنے ہاتھ کا بویا کاٹ رہی ہے اور مزید کاٹے گی تب تک کاٹی رہے گی جب تک کشمیر سے نکل نہیں جاتی کل کشمیر میں بھارتی فوج پر حملے کے بعد جشن منایا گیا کشمیر میں آتش بازی کی گئی خوشی کا یہ عالم تھا کہ عید کا سما تھا اب پورا بھارت کشمیر میں اپنی فوج کے حالات دیکھ لے اپنی فوج کی کارکردگی اپنی فوج کی کریڈبلیٹی دیکھ لے امن کے لئے ضروری ہے کہ امن والے اقدامات کیے جائیں ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے اس لئے بھارت کو مودی جیسی ذہنیت کی پالیسی سے نکلنا ہوگا اور ضروری اقدامات کرنے ہوں گے اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیا پاکستان ایسی بیوکوفانہ حرکت کر سکتا ہے کہ ایسے موقع پر جب سعودی شہزادہ ایک بڑا پیکج لے کر پاکستان آ رہا ہے اس کے بعد اس نے بھارت بھی جانا ہے تو ان حالات میں کیا کون اپنے پاؤں پہ کلاری مارے گا کچھ دن پہلے بھارتی آرمی چیف کا بیان آیا کہ ہم نے کشمیر میں دراندازی مکمل طور پر ختم کر دی ہے کشمیر کا چپا چپا ہماری نگاؤں میں ہے ایک تھریٹ الارٹ بھی جاری کیا گیا کہ بھارتی فوج پر حملہ ہونے کا خدشہ ہے اس تھریٹ الارٹ کے باوجود نو لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں کیوں سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے گئے اور حملہ آور کو کس نے اتنا دی کہ بسوں میں بھارتی فوج کی اتنی بڑی مومنٹ ہونے والی ہے سات لاکھ فوج کی موجودگی میں تین سو پچاس کلو کا بارود وہاں کیسے پہنچا پاکستان سے اتنا سارا بارود لے جانا نممکن ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ بھارتی فوج کی کارگردی پر سوالیا نشان ہے ساتھ ظاہر ہے کہ کاروائی بھارت کے اندر سے ہوئی ہے حملہ آور کا ویڈیو پیغان بھی بھارت سے ہی اپلوڈ کیا گیا ہے حملہ آور سیدھا اس بس سے ہی کیوں ٹکرائے جس میں نو سکھ موجود تھے سکھوں سے جو پاکستان کی دوستی ہے اس پر بھی ان کو تکلیف ہے ان کس کو تکلیف ہے پاکستان سے سکھوں کی دوستی پر کس کو تکلیف ہے ظاہر ہے مودی جی اور ان کے ہواریوں کو اور اس حملے میں جتنے ہندو فوجی مرے سب کے سب اچھوٹ ذات کے تھے کوئی بھی برہمن نہیں یعنی حملہ آور نے تا کر کے صرف سکھوں اور اچھوٹوں کو نشانہ بنایا اور برہمن کو چھوڑ دیا شاید آرڈر ایسا ملا تھا کہ مودی بھارت کی مودی سرکار نے یہی آرڈر دیا تھا کہ اچھوٹوں کو مارنا اور سکھوں کو مارنا مودی بھارت کی تین سٹیٹ سے الیکشن ہار چکا ہے پچھے دلوں نرندر مودی نے بھی کشمیر کا وزٹ کیا اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ مودی جی پہاڑوں کو ویو کرتے رہے ہاتھ ہلاتے نظر آئے کوئی کشمیری مودی کے استقبال کیلئے موجود نہیں تھا اور ان کی وہ تصویر بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں اب مودی نے بھارت میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لئے اور الیکشن جیتنے کے لئے یہ حملہ کروائے اور اس سے پاکستان کی بدلتی معاشی صورتحال جو ہے پاکستان کی جو اور پاکستان میں موجود مودیت کا مکمل خاتمہ اور راہ کی نکامے کے بعد ممبئی جیسے حملے کا جو ہے ڈراما رچائے گیا الیکشن جیتنے کے لئے ایسے حملے کرواؤ اور پاکستان کے خلاف پریپوگنڈا کرو لوگوں کے جذبات سے کھیلو اور ووٹ حاصل کرو یہی ان کا طریقہ واردات ہے اسی طرح سے یہ بھارت کی عوام کو بے وکوف بنا کر ووٹ لیتے ہیں دراصل پاکستان میں اور بھارت میں دہشتگردی اور امن کی راہ میں رکاورد مودی جیسی دہشتگرد سوچ جو ہے موجود جیسی انتہا پسند سوچ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے وہاں ہندو کومپرست اور یہاں انہی کے پالے ہوئے لسانی کومپرست جن کو مودی لابی پالتی ہے دونوں ممالک کے امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاورد ہیں بھارت ایک دہشتگرد ملک ہے جب تک بھارت اپنی دہشتگردانہ پالیسی ہے باز نہیں آئے گا خطے میں امن کی بات کرنا ناممکن ہے امن کے لئے ضروری ہے کہ دونوں ممالک میں امن پسند لوگ خطے میں امن کے لئے اپنا کردار ادا کریں اور بھارت کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چائے والا دہشتگرد بھارت کا کیمہ بنوا دے گا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں لیکن مودی جیزہ جنگ شروع کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ بعد میں جنگ رکوانے کے لئے کس کے پاؤں پکڑ ہوگے کیونکہ کارگل کی جنگ کے وقت آپ نے امریکہ کے پاؤں پکڑے تھے اس وقت حکومت آپ کے دوست کی تھی اور امریکہ کا اثر و سروک جو ہے وہ بھی کافی تھا لیکن موجودہ حالات میں حکومت آپ کے دوست کی نہیں یہ شخص آپ کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کسی کی نہیں سنتا اور امریکہ خود اگوانستان سے نکلنے کے لئے پاکستان کے پیر پکڑے پکڑے ہوئے ہیں یہ جنگ شروع تو آپ کریں گے لیکن ختم ہماری مرضی سے ہوگی پاکستان آمن چاہتا ہے لیکن آپ کی دہشتگرد پالیسی خطے کو بدعمری کی طرف دھکیل دے گی اور پاکستان میں لوگ غزوہ ہند کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنے مزائل دیوالی پر چلانے کے لئے نہیں رکھے ہوئے اس کے لئے دیوالی پر چلانے کے لئے نہیں بنائے تھے آپ یہ یقین کر لیں یہ صرف اور صرف بھارت کے شہروں پر برسانے کے لئے بنا رکھیں اور جب تک مودی جیسے لوگ بھارت کی سیاست میں موجود ہیں بھارت خطرے میں ہیں اس لئے اپنے عوام کو بے وقوف بنانا بند کریں اور الیکشن جیتنے کے لئے پاکستان دشمنی کارڈ کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی بتائیں اپنی عوام کو سونیا گاندی راہل گاندی اور بھارت کی دوسری سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں اپنی عوام کو بچانے کے لئے اور مودی کے عظائم کو بے نقاب کریں یہ شخص دونوں ممالک کے امن کے لئے خطرہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں پاکستان ہمیشہ زندہ بات پاک فواج پہندہ بات